ایک بادشاہ کا واقعہ لکھا ہے کہ اس کو شکار کا شوق تھا اس کا ایک دوست بھی تھا تو وہ دوست کو لے کے شکار کرنے جاتا تھا اب ایک مرتبہ جو وہ شکار کھیلنے کے لیے گیا تو دوست نے اس کو بندوق دینی چاہی تو کچھ ایسی غلطی ہوئی لینے اور دینے میں کہ وہ جو ٹرگر ہوتا ہے وہ دبا اور بادشاہ صاحب کے جو پاؤں کی انگوٹھا تھا وہ کٹ گیا سرسی کٹ گیا بادشاہ کو بڑا غصہ آیا کہ تو نے مجھے پکڑانے میں اس بے فروائی کیوں کی اتنا غصہ کہ بادشاہ نے اس کو قید کروا دیا سزا دلوائی اور وہ بڑا زر اطاب آ گیا کہاں بادشاہ تھا اتنا قریبی اور کہاں بادشاہ کا ایسا بن گیا اچھا اس کی عادت تھی کہ ہر بات پہ کہتا تھا کہ اس میں کوئی خیر ہوگی جناس سے جب بادشاہ کی انگلی کٹی تھا تو اس نے بادشاہ کو بھی کہا کوئی خیر ہوگی اب بادشاہ کو اس پہ بہت غصہ میری انگلی کٹی میرا پہ زخمی یہ کہتا ہے کوئی خیر ہوگی تو بادشاہ جی اس کو غصے میں وہ جو دوستی کا ایک رتبہ تھا نا اس سے بھی اتار دیا اور جیل بھیجوا کے اس کے جوتے بھی لنگوائے اللہ کی شان کہ کچھ عرصے کے بعد پہوں کا زخم جو تھا وہ ٹھیک ہو گیا اب جس چیز کی عادت ہو نا بندے کو اس کا نشہ ہوتا ہے وہ رہ نہیں پاتا چنانچہ ایک سال کے قریب جو گزر گیا تو اس نے دوبارہ پروگرام بنایا کہ میں جنگل میں جاتا ہوں اور شکار کھیلتا ہوں اب اس دفعہ اس نے سوچا وہ دوستوں میرے پاس نہیں کوئی بات نہیں میں اکیلہ شکار کر لوں گا اب بادشاہ اکیلہ سوار ہوا اور اس نے کسی ہرن کے پیچھے اپنا کھوڑا لگا دیا بھاگتے بھاگتے اس کو خیال نہ رہا کہ میں کتنا دور جا رہا ہوں وہ ایک ایسی جگہ چلا گیا کہ جہاں کوئی بستی تھی لوگوں کی اور وہ بستی کے لوگ ہر سال کسی ایک بندے کو نظر چڑھاتے تھے بھیٹ چڑھاتے تھے کسی چیز کی یعنی اس کو قتل کرتے تھے اب بستی والی لوگ سوچ رہے تھے کہ بجائے بستی کے بندے کو قتل کریں کوئی باہر کا مل جائے نا تو پھر ٹھیک ہے لوگی بادشاہ سلامت ان کے ہتے چڑھ گئے اب انہوں نے بادشاہ کو پکڑ لیا اس نے کہا بادشاہ ہوں انہوں نے کہا تو جو بھی ہے ہمیں تو بندہ چاہیے ہے جی وہ پکڑ کے لے گئے اور انہوں نے ساری بستی والوں کو جمعہ کھ لیا اور کہا کہ بھئی ایک ہمیں بندہ مل گیا آئیں ہم آج اس کو قتل کرتے ہیں اور ان کا کوئی ایسا مذہب تھا کہ وہ بھیٹ چڑھاتے تھے ایک بندے اب جب ان کا جو بڑا تھا کوئی آیا اور اس نے آکے اس کو کہا جوتے اتارو ادھر کھڑے ہو تو دیکھا کہ اس کا تو انگوٹہ کٹا ہوا ہے شرط یہ ہوتی تھی بھینٹ چرھانے کی کہ اس بندے کے سارے آزاد درست ہوں عیب نہ ہو اس کو کوئی اب جب اس نے کھڑا کیا جوتا اتروا کے تو انگوٹہ ہی نہیں تو اس نے لوگوں کو کہا اس سے تو نظر پوری نہیں ہوگی کہا اچھا اس سے پوری نہیں ہوگی تو پھر چھوڑ دیتے ہیں کوئی اور مل جائے گا چنانچہ انہوں نے بادشاہ سلامت کو چھوڑ دیا اب جب بادشاہ کی جان وچینا تو بادشاہ بڑا خوش کہ واقعی انگوٹھے کا کٹنا میرے لیے بہتر ہو گیا انگوٹھے کا کٹنا میرے لیے بہتر ہو گیا اب یہ واپس آیا تو اس کو دوست یاد آیا کہ یار اس نے کہا تو ٹھیک تھا کہ یہ میرے لیے بہتر تھا تو میں اب اپنے دوست کو بلالیتا ہوں اور اس کے معذرت کر لیتا ہوں چنانچہ اس نے دوست کو بلوایا اور اس کو پورا واقعہ سنایا اور کہا تم جو کہتے تھے نہ کہ بہتری ہوتی ہے تو واقعی بھئی میں آپ سے معافی مانگتا ہوں بہتری ہو گئی میں نے آپ کو ایک سال قید میں ڈالا اور مشکت میں ڈالا اس نے آگے سے کہا بادشاہ سلامت میرے لیے بھی بہتری ہو گئی اس نے کہا کیسے کہنے لگ اگر میں ساتھ ہوتا تو میں تو صحیح سالم ہوں تو میں تو صحیح سالم تھا میں تو پھر بچ پہ نہ آتا جو ہوا بہتر ہوا تو آج کے دن ہم نے ایک سبق سیکھا کہ جو حال بھی ہمارے اوپر آئے خوشی کا آئے غمی کا آئے صحت کا آئے بیماری کا آئے عزت کا آئے ذلت کا آئے جو حال بھی ہمارے اوپر آتا ہے ہمارے لیے بہتر ہوتی ہے ہم اپنے اللہ سے راضی رہیں کہ اس نے اسی حال میں رکھا جو ہمارے لیے بہتر تھا اسی حال میں رکھا جو ہمارے لیے بہتر تھا ایک سبق تو یہ آج ہم نے ذہن میں بٹھانا ہے